اسلام علیکم ایوری وین ہفیلی آپ جو آل ایڈوئنگوڈ الحمدللہم آل سو فائن آج ہم بنائیں گے بہتی مزے کا پورٹلی پلاو جس کو ہم وائٹ چنل کے ساتھ بنائیں گے اور یہ اتنا خوشبودار اور ذائقہ دار ہوتا ہے کہ آپ کا پورا گھر مہک جائے گا پورٹلی بھی ہم ہوت کچن میں ہی تیار کریں گے کچن سے باہر جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں اس کو بنانا اس طرح کے بیگز ہم سب کے گھروں میں اویلیبل ہوتے ہیں آج کل جب بھی ہم گروسری لینے جائیں گے کسی بھی مارٹ پہ جائیں تو اسی طرح کے بیگز ہمیں آئٹمز ڈال کے دیے جاتے ہیں لیکن ہم اس کو ڈسکارڈ کر دیتے ہیں اس کو ڈسکارڈ مت کیا کیجئے اس کے بہت زیادہ فوائد ہیں بہت یوسفل ہے اب میں آج اس کی بنا رہی ہوں پورٹلی کیونکہ اس میں پانی بھی آسانی سے گزر جاتا ہے اور ہوا بھی گزر جاتی ہے اور آپ اس کو دم وغیرہ کے لیے بھی یوسر کر سکتے ہیں اور کچن سے باہت پورے گھر میں یہ کافی چیزوں میں ہیلپ فل رہتا ہے لیکن ابھی ہم اس کی بنا رہے ہیں پورٹلی یہاں پہ میں نے اس کی پورٹلی بنائی یعنی کٹ کر لیا اس کے اندر میں نے ڈالا ایک ثابت پیاس ایک ثابت لسن یعنی کہ چھلکوں سمیت چھلکیں نہیں اتارے ایک سلائس ادرک کا اور ساتھ میں میں نے اس میں ڈالنے ہیں کھڑے ثابت مسالے جس میں دو موٹی لائچی دو چھوٹی لائچی ایک دارچینی کا ٹکڑا پانچ سے چھے کالی ثابت کالی مرچے اور پانچ سے چھے لونگ تو یہ ہماری پورٹلی ہو گئی تھی تیار اب میں نے لیا ہے ایک پریشر کو کر اس کے اندر میں نے ڈال دیا ہے سوکٹ چنے جن کو تقریباً دو گھنٹے کے لیے میں نے پھک ہو کے رکھ دیا تھا اور جو پورٹلی ہم نے بنائی تھی اسی پورٹلی کو میں نے شامل کر دیا ہے بیچ میں اور ساتھ پانی ڈال دیا یہاں پہ میرے پاس ہیں ایک کلو چنے تو اس حساب سے ہی میں نے پانی ڈالا ہے آپ چاہیں تو اگر آپ کے پاس چننوں کی کونٹیٹی کام ہے تو آپ پانی بھی کامی یوز کریں تو بس نمک ایڈ کیا میں نے اور پریشر ککر کو بند کر کے اس کو میں ٹوئنٹی فائیف منٹس کے لیے کوک کر دیا تھا تو آفٹر ٹوئنٹی فائیف اتنی یہ خوشبودار اب بھی صرف چننیں ہی بوائل کی ہیں لیکن پوری خوشبو جہاں گھر میں پھیل چکی ہے پورٹلی کو نکال کے یہاں سے اب ڈسکارٹ کر دیں گے بکوز اس کی اب ہمیں ضرورت نہیں ہے اور چننوں کو سائٹ پہ رکھ کے پلاو کی تیاری ہم کرتے ہیں یہاں پہ سب سے پہلے میں نے ہاف کپ آئل لیا تھا اس کو گرم کرنے کے بعد اس کے اندر میں نے ایک بڑے سائز کا لچے دار انین ڈال دیا یعنی کو سلائسٹ کٹ انین میں نے اس میں ڈالا پلاو یا بریانی جب بھی آپ بنائیں اس میں سلائسٹ انین ہی ڈالا کریں بہت ہی مزے کا لگتے ویسے تو یہ پورٹلی جو ہے میں یوجلی بیف یا چکن پلاو جب بنا رہی ہوں تو اس کے ساتھ ہی میں اس پورٹلی کو استعمال کرتی ہوں لیکن میں نے سوچا کہ چلو آج ہم ایک نیا ٹویسٹ دیتے ہیں وائٹ چننوں کے ساتھ اس کو ایکسپیرمنٹ کر کے دیکھنے لیکن یقین بہت ہی مزے دار پلاو اور آپ ایک دفعہ ضرور ٹرائی کیجئے گا آپ بریانی کو بھول جاؤ گے جب آپ یہ چننہ پورٹلی پلاو کھاؤ گے ہنیگن جب کرسپی براؤن ہو چکا تھا تو اس کے اندر میں نے دو گرین چلیز ایڈ کر دی تھی ان کو درمیان میں سے کٹ کر لیا تھا اگر آپ ثابت ایڈ کریں گے تو وہ چھینٹیں اٹھیں گی گرین چلی پھٹ جاتی ہے گرم آئل میں جا کے تو بس اب میں نے اس میں ڈال دیا تھا ایک بڑے سائز کا فلی کٹ کیا ہوا ٹرماتر جس کو میں نے کچھ سلائس میں نے اس کے بڑے کٹے تھے اور کچھ کو میں نے سمال ہی رکھا تھا کیونکہ مجھے پلاو میں نا ٹرماتر جب نظر آ رہا ہوں تو مجھے اچھا لگتا ہے میں یہ پریفر کرتی ہوں کہ آپ ٹرماتر کو ہمیشہ بڑے سائز میں ہی کٹیں بلکل باریک چاپ میں تکنے تو یہاں آپ اس کو کور کر کے میں نے فائیف منٹس کے لیے رکھتیا تھا تاکہ ٹرماتر اچھی سے سوفٹ ہو جائیں لیکن اس کو کمپلیٹلی میش نہیں کرنا تو جب آئل آ گیا تھا سائیڈوں پہ تو اس کے اندر میں نے ڈال دیا تھے جتنے مجھے چننے چاہیے تھے کیونکہ یہاں پہ ہم دو تین بندے ہی ہیں گھر میں تو اس کے کورڈنگ بھی میں نے چننے لیا تقریباً اس میں ڈیٹ کپ میں نے چننے لیا اور بوائل جو ہم نے کیا تھے اور ساتھ اس میں سپائسز ایڈ کیا ہے جو ہے ایک چمچ لال مرش کا پاورڈر ایک چمچ چکن پاورڈر ایک چمچ نمک اور ایک چمچ زیرہ پاورڈر بس یہ چار مسالے ہی اس میں ایڈ ہوگے کوئی اور انگریڈنٹ آپ نے یوز نہیں کرنا کیونکہ گرم مسالہ ہم لوگوں نے چننوں میں ایڈ کیا تھا اور نمک کی کوانٹریٹی بھی یہاں پہ کم ہی رکھے گا کیونکہ چننوں میں ہم لوگوں نے ایڈ کیا تھا تو اگر یہاں پہ آپ زیادہ ڈالو گے تو یہ نہ ہو آپ کے پلاو میں زیادہ نمک ہو جائے تو یہاں پہ اس کو میں نے اچھی طرح سے کک کیا ہائی فلیم پہ تاکہ آئل اس کا سیپرٹ ہو جائے جیسے ہی آئل ساری گریوی سے سیپرٹ ہو گیا تو اس کے اندر میں نے پانی ڈال دیا تھا یعنی کہ جو ہمارا چنوں کا پانی تھا جس میں ہم نے چنیں بوائل کیا تھے تو اس کا جو پانی ہمارے پاس رہ چکا تھا وہ پانی اسے میں نے ایڈ کیا ہے میئرمنٹ کے حوالے سے میں آپ کو ایک ٹپ یہاں پہ دینا چاہوں گی کہ ہمیشہ آپ کی جتنے چاول ہوں اس سے دبڑ کونٹیٹی میں آپ کا پانی استعمال ہوگا فار ایک سمپل یہاں پہ میں نے لیے تھے دو گلاس چاول جو کہ میں نے سوک کر کے رکھے ہوئے تھے تو اس کے ایک آرنگ پہ میں نے چار گلاس پانی ڈالا تو جب پانی میں اچھے سے بوائل آ گیا تو اس کے اندر میں نے ایک چمچ سرکہ یعنی کہ وائٹ سرکہ وائٹ وینگر جو ہوتا ہے وہ ڈال دیں اگر نہیں ہے تو آپ لیمن جوس ڈال دیں اور سوک کیے ہوئے چاولوں کو میں نے ڈال کے اس کو ہلکے ہاتھوں سے تھوڑا سا کر دیا مکس اور پھر اس کو میں نے کور کر کے پکانے کے لیے رکھتے تھا میڈیم فلیم پہ آلموسٹ 8 سے 12 منٹ لگتے ہیں اور یہ آپ کے چاول کمپلیٹلی ڈن ہو جاتے ہیں تو یہاں پہ اب میں نے آپ کو دکھاتی ہوں تقریباً 10 منٹ کے اندر اندر یہ جو سارا پانی تھا کمپلیٹلی ڈرائے ہو چکا تھا اور چاول بھی کمپلیٹلی کوک ہو چکے تھے اور خوشبو تو ایسی تھی کہ میں آپ کو لفظوں میں بتائی نہیں سکتی لیکن یہاں پہ ہلکی ہلکی سی نمی تھی پانی بالکل بھی نہیں تھا اس لیے نہ میں نے فلیم آن کیا ہے نہ ہی میں نے اپن نیوز پیپر یا کوئی کپڑا رکھا ہے کیونکہ جس نمی تھی تو وہ صرف آپ کور کر کے ہی رکھو تو وہ نمی غائب ہو جاتی ہے تو بس میں نے فلیم آف کر کے اس کو کور کر کے رکھ دیا تھا فار 5 منٹس اور اس کے بعد میں نے اس کو سرف کیا منٹ چٹنی کے ساتھ اور رائیتے کے ساتھ رائیتے کی ریسیپی آپ لوگ کو شیئر کیوئی ہے لنک دسکرپشن میں ایڈ کر دیتی ہوں اور منٹ ساوس کی بھی جو کہ میں نے فریز کر کے رکھا ہوا تھا بس اس میں یوگرٹ ایڈ کیا اور انجائی کیا بہت ہی مزے کا یہ پلاو تھا یقین مانے چلا پلاو تو ہم لوگ کے گھروں میں اکثر بنتے ہیں چاہے کوئی بھی سپیشل اکیئن ہو یا ویسے بھی بنتا رہتے ہیں آپ ایک دفعہ اس ریسیپی سے ٹرائے کیجئے گا بہت ہی مزا آئے گا میں آپ کوئی یقین کے ساتھ کہہ سکتی ہوں بریانی کو بھول جائیں گے ایک تو اس کی لک اتنے مزے کی ہوتی ہے اور ذائقہ بے انتہا اچھا اور خوشبو ایسی کہ پورے گھر میں آپ کی پھیل جائے گی ویڈیو اچھی لگی ہے اور ریسیپی پسند آئی ہے تو کانڈلی اس کو لائک اور شیئر کر دیجئے چینل پر نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور کامنے سیکشن میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجئے اللہ حافظ